بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا مزہ دار ویلوگ جی ویورز ہمارے ہاں ادھر گاؤں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے انٹرنیٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے ابھی میں ادھر آئے ہوں ایک کھلی جگہ اپنی تو وہاں پہ سروس اچھی ہوتی ہے وہاں پہ آکے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو میں دکھاتا ہوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں ابھی جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس آ رہی ہے تو وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کتنا پیارا ویو ہے اور یہ جتنا بھی ایریا بہت پیارا ہے یہ پر دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے یہ یہ لوکیشن بہت اچھی ہے تو یہاں پہ آیا ہوں صرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے اپلوڈ کر رہا تھا تو ساتھ میں سوچا کہ ساتھ میں تھوڑا بلوگ بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا سا بیریہ کا ہو جائے گے تو پھر پورا ویو جو ہے نا اپنے ویور کو بھی نظر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا سفزاج در یہ دور تک آپ دیکھیں گے نا یہ وہ تم نیک جنگل ہے یہ بہت گنا جنگل ہے ابھی کیمرہ اگر زوم کر رہے تو پھر زیادہ کر گیا یہ ہے یہ جنگل ہے سارا یہ بہت ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں بڑی میرے بنیاں ہوگی ابھی پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی تو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بن جائے گا تو آگے جاک میں تمہیں جتنے بھی جنگلی درہات ہیں وہ دکھاتا ہوں اور آگے جتنا کتنا بڑا جنگل ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں تو چلتے ہیں آگے یہ بھیور ابھی آگے آگے ہیں میں مورسکل بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں کیونکہ پیدل چلتے تو بہت آگے راستہ ہے یہ دور پڑ سکتا تھا تو اس لئے ساتھ میں مورسکل بھی لے کے آیا ہوں لیکن راستہ نہیں ہے مورسکل کا پھر بھی لے آئے ہیں مورسکل وہ آگے روڈ ہے جہاں سے مورسکل گزر رہے ہیں وہاں سے یہ تو مورسکل کا روڈ نہیں ہے پھر بھی لے آئے ہیں یہ دیکھو نیچے یہ ساری زمین ہے یہ بیور دیکھے یہ اللہ کا تو بہت خوشگوہ رہا ہے یہ دیکھو بھی انسان یا بندہ بھی اسٹم یہاں پر نہیں ہے یہ جتنا بھی آگے جنگل ہے یہ چاروں طرف کیمرہ گما رہا ہوں آپ دیکھنا بڑی پیاری جگہ ہے اور ہوا بھی ٹھنڈی ہے ایدھر ویسے تو بہت زیادہ گرمی ہے لیکن ایدھر آکے ہوا کچھ جو ہے نا بہتر ہے یہ آگے ایک آدمی بکریاں چلا رہا ہے میں نے ایک ویڈیو بنای تھی اور اس پودے کو میں نے ذکر کیا تھا اس میں یہ بیکڑا ہے اگر آدمی کو سامپ کٹ لے نا تو اس کے پتے جو ہیں نا اس آدمی کو کھلایا جائیں نا کیونکہ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے تو اس ٹیم آدمی کو یہ پتے جو ہیں نا کڑوے نہیں لگیں گے تو جب تک اس کو پتے کڑوے نہ لگیں اس کو تب تک کھلاتے رہیں انشاءاللہ جو زہر کا اثر ہے نا وہ ختم ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ جنگلوں میں نا یہ بیری کا بھٹا ہے یہ ویسے قدرتی طور پر ہو گئے ہیں کسی آدمی نے لگائے نہیں ہیں یہ سب ہو گئے ہیں اس کو اوپر ایک بیر بھی لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کا بیر ہے اس کے اوپر اور یہ جنگلی بیر ہیں یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ کو یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ دیسی کیکر ہے اس کی مسواک بھی بہت اچھی بنتی ہے اور اس کا سکڑا جو ہے نا اس کی جو جلد اترتی ہے اگر اس کا کواب نا اکی آدمی اس کے گرارے کریں نا کرلی وغیرہ تو جس کو تانتو کی پرابلم ہوتی نا جس کے دانت درت کرتے ہوں تو اس کے لئے بہت اچھا ہے بہت مفید ہے جی ویور میں اس لئے بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں جنہیں دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں چلو سبسکرائب کرنے سے تھوڑی ہمارے بھی حوث لفظہی ہو جاتی ہے اور تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ جتنے بھی علاقے ہیں گوھوں میں گوھوں میں ہی ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں ایسے علاقوں میں تو یقین کرو دل خوش ہو جاتا ہے یہ ایک بار آدمی جتنا بھی ان فریش ہو جاتا ہے تو اس لئے اپنے سبسکرائب سے یہی پی لے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے اور ساتھ میں آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے ہماری تو انشاءاللہ ہمیں بھی تھوڑی بہت ترقی ملتی جائے گی ساتھ ساتھ میں حسنہ فضائی ہوتی رہتی ہے تو پھر آدمی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناتا ہے اس لئے اپنے جتنے بھی ویور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے بار نہیں یہ ویور ابھی میں بلکل یہ جو ہے نا دیسی کیکر اس کے قریب آگئے ہوں تو اپنی ویور کا یہی بتانا تھا اس ویڈیو میں اس کا جو ہے نا یہ جو اس کا سکڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے یہ والا یہ اگر آپ اس کا کوا بنا کے اس کے کرلیاں وغیرہ کریں نا گرارے وغیرہ تو جس کو دانت کی پرابلم ہے جس کے دانت درد کرتے ہیں اور کچھ بھی مصوروں کی بماری ہے تو اس کے لئے بہت مفید ہے انشاءاللہ جس کو بھی یہ پرابلم ہے وہ یہ طریقہ ازمائے انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے شفاہ یہ جو میرے پیچھے دراہت ہے نا یہ دیسی جی کر گیا ایسے ہی سکڑا اس کا اتار لینا ہے اس کے پروتھ ہیں جلد جلد ٹائپ یہ اتار کے اب اس کا کوا بنا کے گرارے وغیرہ کرلی وغیرہ کریں دانتوں میں تھوڑا خلا آ کے پھر اس کو کام کام پچاس سیکنڈ چاری سیکنڈ موہ میں رکھیں اس کے بعد پھر نیچے پھینک دیں انشاءاللہ یہ بالکل مفید ہے جی ابھی یہ ٹریکٹر جا رہا ہے یہ زیمی میں حل لگانے کے لیے آئے تھا زمین میں تو یہ بھی تھوڑی حل چلا کے ابھی واپس جا رہا ہے یہ دیکھیں پوری برانی ہے ادھر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے یہاں پر سروس اچھی ہوتی ہے تو اس لیے میں ساتھ ساتھ میں بلوگ بنا رہا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی آپ اپنا کھلا ویو دیکھ لیں گے آپ میرے جتنے بھی ویور ہیں یہ دیکھیں گے کتنا کھلا رہی ہے کتنی پیاری جگہ ہے اور اس جگہ پر آنے کے لیے آدمی کا ذہن جو پورا فریش ہو جاتا ہے بندہ ادھر آج ہے ایک بر فریش ہو جاتا ہے پورا کیونکہ پورا سر سبز ہے شداب ہے اچھا لاکہ ہے اور دیسی کیکر کی فصل بہت زیادہ ہے ادھر تقریباً اور بھی بہت زیادہ جڑی بوٹنیاں ادھر ان کے جو جو فیدے ہیں جو جو نقصان ہیں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے پہلے تو اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جڑی بوٹنیاں دیکھیں گے یہ زمینوں میں کیسے تلتا مختصر اتنی وائبریشن ہے کہ آدمی کیمرہ پکڑ دیں سکتا صحیح طریقے سے یہ تھوڑا دکھانا تھا اپنے ویور کو ابھی اڑ گیا مجھے دیکھ کے ابھی اڑ گیا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا ساتھ میں اڑ گئی ہے ایک بابا ہے وہ پکریاں چرا رہے ہیں انہوں کا آج کل گاس بہت زیادہ ہوتی یہ زمینوں میں تو یہ بھی خوش ہو کہ ادھر چارہ کھاتے ہیں یہ میرے پاس دو لالیاں کھڑیاں ہو گئی ہیں یہ بھی ان کو پتا نہیں ہے وہ تھوڑا بھی چھوٹ کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے یہ بھی کچھ اپنے بھی یہ فرافٹوں ہیں یہ بھی بھرد یہ علاقہ آپ کو کیسا لگیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں جانکاری کیسی لگی ہے تو کامنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تو آج کے لوگ کا یہاں پر انڈ کرتے ہیں اس لئے بڑی ویڈیو نہیں بناتے پھر زیادہ دوستوں کے پاس ایم بھی بھی زیادہ کم ہوتی ہیں جن کے پاس وائی فائی وہ تو دیکھ لیتے ہیں پوری تو پھر پوری پوری ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ آستا آستا جو ہے آپ کو میں بڑے بڑے نیو لاک کے کر وزٹ کرواؤں گا انشاءاللہ تو آج کے لوگ کا یہاں پر انڈ کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ